بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتومن باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اتعني دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا اوکا ما قال علیہ السلام میرے محترم بھائیو دوستو اور بذلگو اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا کے اندر بڑی مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے اور مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آئے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے واسطے بھیجا ہے دنیا کی زندگی ایسے جیسے قطرہ اور مرنے کے بعد کی زندگی ایسے جیسے سمندر اور یہ سمندر یہ تو سمجھانے کے واسطے ہے ورنہ آخرت کی زندگی ایسی بڑی کہ کبھی ختم ہی نہ ہوگی تو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے واسطے بھیجا ہے پوچھا جائے گا کہ کم لبس تم فی الارض کہ دنیا میں کتنا ٹھہرے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں انسان کہے گا بلکہ قیامت کے دن کے مقابلے میں انسان کہے گا کہ ہم تو دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے لبس نیومن او با دیو کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن اس کے مقابلے میں ہماری یہ دنیا والی زندگی دو ڈھائی منٹ کی زندگی اگر سو سال کی زندگی ہو تو تو ایسی تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے واسطے بھیجا ہے اسی لئے فرمایا کہ اقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور بے وقوف کس کو کہا کہ عمل کوئی نہ کرے عمل ہو کوئی نہ اور اللہ پر بڑی بڑی امید ماند تو اس تھوڑی سی زندگی میں آدمی دنیا کے اندر رہ کر اپنی ذات کے اوپر دو قسم کی محنت کرے پہلی محنت اپنے دل کے اوپر کہ اپنے ایمان و یقین کو بنائے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین کو بنائے اپنے ایمان کو درست کر لے ٹھیک کر لے اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو اپنے دل میں بٹھا لے اور دوسری محنت اپنے بدن سے نکلنے والے جو آمال ہیں یہ آزہ اور جوار ہے جو اللہ پاک نے دیئے ہیں اس سے نکلنے والے جتنے بھی چوبیس گھنٹے میں آمال ہیں یہ آمال حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہو جائیں اس کو آدمی ٹھیک کر لے تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اسی لئے حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی پہلے دن سے یہی تربیت فرمائی لوگوں کا تعلق دنیا سے چیزوں سے مخلوق سے حالات سے نکال کر ایک اللہ کی طرف جوڑا مخلوق سے خالق کی طرف دنیا سے آخرت کی طرف اور مال سے آمال کی طرف جوڑا یہ دعوت دعوت کا حصہ ہے کہ ہر آدمی اس بات کی دعوت دے مخلوق سے تعلق کو کٹے اور اللہ کی طرف کو جوڑ دے کہ اللہ پاک کتنی بڑی طاقت والے ہیں اور کتنی بڑی قدرت والے ہیں اور اللہ پاک کیسے بڑے یعنی شان والے ہیں کہ ساتو زمینوں کو ساتو آسمانوں کو اکیلے تنہی تنہا بنایا بنانے میں کسی کے محتاج نہیں اس کے تذکرے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین میں اس کے بڑے تذکرے تھے اللہ سے ہونے کے بڑے تذکرے تھے آخرت کے بہت زیادہ تذکرے تھے قبر اور موت کا وقت اور قبر اور قیامت کا دن اور جنت اور جہنم کے تذکرے تھے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھتے تھے سوال کرتے تھے ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ہمارا چونکہ محنت ہماری ساری کی ساری دنیا کے اوپر محنت ہوئی ہے دنیا کمانے میں دنیا جمع کرنے میں دنیا خرش کرنے میں محنت ہوئی تو ہمارا سوال کیا ہوتا ہے آپ کا کیا حال ہے بیوی بچوں کا کیا حال ہے کاروبار کا کیا حال ہے یہ ہماری سوال ہوتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام آپس میں ملتے تو آخرت کے سوال کرتے اے حارسہ تو نے کس حال میں صبح کی اب یہ سوال سوال کونسا ہے کہ کس حال میں صبح کی اب وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اسباتو مؤمنا حقا کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی بہت بڑا دعویٰ ہے یہ ایک دعویٰ تو آپ علیہ السلام نے فورا دلیل مانگی کہ لیکل قول حقیقت وما حقیقت قولک کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے تمہیں یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اس کی کیا نشانی ہے اور کیا دلیل ہے اب یہ جو نشانیاں بتا رہے ہیں نا یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے یہ نشانیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ پہلا جو انہوں نے جواب دیا کہ عزیز تو نفسی عنی دنیا یہ عزیز وقت نفسی عنی دنیا کہ میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا کہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکل گئی کیوں نکل گئی؟ کہ اللہ رب العیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی اور آخرت کی فکر لگ گئی اور جنت اور جہنم کی فکر لگ گئی تو میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا دن کو میں روزہ رکھتا ہوں رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اور پھر آگے کیا فرمایا آگے عرص کیا کہ یا رسول اللہ گویا کہ میں کعنی اندر الہ عرش ربی بارزن اور گویا کہ میں اپنے رب کے عرص کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور پھر فرمایا اور گویا کہ میں جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں وَهُمْ يَتَزَاوَرُونَ کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں جنت کا منظر سامنے بلکل کہ وہ بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں وَكَعَنِّي أَنْدْرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ اور گویا کہ میں جہانم والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم يَتَعَوَعُونَ کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بھوک رہے ہیں یہ منظر قائم کیا سارا کا سارا پھر آپ علیہ السلام نے تصدیق کی اس بات کی کہ تُو ایسا آدمی ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو منور کر دیا عرفت فلزم کہ تُو نے ایمان کی حقیقت کو پہشان لیا اس کو محفوظ رکھنا سمال کے رکھنا بچا کے رکھنا یہی سوال ایک اور صحابی صدیق مآل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا اے ماز تُو نے کس حال میں صبح کی اب وہ کیا جواب دیتے ہیں اب وہ ایک اور دوسرا جواب لیکن ہے آخرت کا جواب وہ کہہ کہتے ہیں کہ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ شام ہو رہے کی امید نہیں کہ موت ہر وقت سر پہ سوار ہے کہ موت آنے والی ہے مرنے والا ہوں موت قریب ہے میرے انسان جو ہے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں بازار میں خریداری ایک ایک جوان آدمی بازار جاتا ہے خریداری کرتا ہے اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہے اور اسی بازار میں اس کا کفن آ چکا ہے کتنے لوگ ہیں کہ تیاری کر رہے ہیں اپنی گھر بنانے کی مکان بنانے کی مکان میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوتا ہمارے ایک ساتھی جو ہے جنادے میں گئے جنادے میں گئے جنادہ تیار ہے اور بیٹے کا انتظار ہے کہ بیٹا دبائی سے آئے گا تو جنادہ پڑھیں گے بارش ہو گئی بارش تیز بارش جنادہ تیار بیٹے کا انتظار ہے بیٹا آئی رہا کرتے کرتے بیٹا پتا چلا بیٹا جہاں سے اتر گیا ہے اب آ رہا ہے راستے میں ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیٹا فوت ہو گیا ابھی ایک جنادہ گھر سے نکلا ہے اور دوسرا جنادہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو یہ انسان کی حقیقت ہے یہ انسان کی زندگی ہے کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آ جائے گی ابھی آئے گی جوانی میں آئے گی بھوڑا پہ میں آئے گی بچپن میں آئے گی تو ہر آدمی نے مرنا ہے تو ماغ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ شام ہونے کی امید نہیں اور اس حال میں شام کرتا ہوں کہ صبح ہونے کی امید نہیں پھر اگلی بات کہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو دوسرا قدم اٹھانے کی امید نہیں پتہ نہیں اٹھا پاؤں گا کیا نہیں اٹھا پاؤں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک طرف کو سلام پھیر ہوں تو دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں کیا نہیں پھیر سکتا اتنی مجھے امید نہیں اور پھر فرمایا ادماز رضی اللہ تعالی نے کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں قیامت کا منظر قائم ہے اور لوگ اپنی اپنی قوموں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے بدوں کے ساتھ اور اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ اور اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو یہ قیامت کا منظر قائم کر دی تو یہ آخرت کے تذکرے آخرت کی باتیں اور اتنا زیادہ ان کے اندر تھا کہ آخرت ان کے سامنے رہتی تھی آپ علیہ السلام نے ان پر محنت فرمائی تھی ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذاتی حالی سے جوڑا تھا یعنی کتنے ہی ایک صحابی آئے کالے کالا رنگ ہے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کالے لوگ بھی جنت میں جائیں گے کالے لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمائی ہاں کالے لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو اس نے کہا کہ اور جنت کو بیان کیجئے آپ نے اور جنت کو بیان کی اس نے کہا اور جنت کو بیان کی آپ نے اور جنت کو بیان کی تو وہیں اس کی روح نکل گئی اس خوشی میں کہ جنت کا منظر قائم ہے اور وہ نکل گئے اسے تو یہ آخرت آخرت کے اتنے شوقین تھے وہ جنت کے اتنے شوقین تھے وہ تو میرے بھائیوں دوستوں کو یہ محنت ہمارے اندر بھی ہو جائے یہ ماحول ہمارا بھی بن جائے ہر آدمی اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں کہ موت کا وقت آنے والا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے پتہ نہیں اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہوں یا مردود ہو جاتا ہوں جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جنت کے فرشتے آتے ہیں اس کو جنت کی خبریں سناتے ہیں کہ جنت میں تیرے لئے یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں خوشی میں اس کی رو نکل جاتی خدا نہ حاستہ بے عمل ہے تو جہنم کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ماذا اللہ کہ تیرا تو لباس بھی آکھ کا تیری تو ٹوپی بھی آکھ کی تیرے جوتے آنکھ کے اس کو جانوں کے خبریں سناتے ہیں اور وہ بے چین ہوتا ہے اور اس کی رو کو روک روک کر نکالا جاتا ہے اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے عامال والے کو تو قبر کی طرف جب لے جاتے ہیں تو یہ نیک آدمی کہتا ہے قدیمونی قدیمونی جلدی جلدی مجھے بہترین میرے ٹھکانے کی طرف لے کے جاؤ اور یہ بدبخ کیا کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو کس گھڑے میں ڈالنے جا رہے ہیں اور اگر دنیا کے اندر عامال والی زندگی ہے قرآن پاک کے تلاوت ہیں نماز ہے روضہ ہے تو قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں سارے کے ساتھ تو یہ سارا مندر آنے والے ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے اس کی تیاری ہم نے دنیا میں کرنی ہے تو سب سے پہلی محنت کیا ہے سب سے پہلی محنت اللہ رب العزت کے ذات علی کے یقین کو بنا کہ اللہ پاک کتنی بڑی طاقت والے ہیں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اونٹ کو نہیں دیکھتی کہ اونٹ کو کیسا ہم نے بنایا کیسا عجیب الخلقت جانور ہے لمبی گردن ہے اور سہرائی جانور ہے ہم لوگ اپنے کھانے کو محفوظ کرتے ہیں تھنڈی جگہ پہ اللہ پاک نے اس کے جسم میں گرم کوہان رکھا ہے جس میں وہ اپنا کھانا محفوظ رکھتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ خود فرماتے ہیں دیکھو ذرا غور کرو کہ آسمانوں کو ہم نے کیسے بلند کر دیا کہ پہاؤں کو ہم نے کیسے گاڑ دیا اور زمین کو ہم نے کیسے پھیلا دیا اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو اور اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تخت پہ بٹھانا اور تخت سے اتاما اللہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں زلیل کرتے ہیں اور اللہ پاک ہی اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹیا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دونوں نہیں دیتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ پاک تو انسان کو یاد دلاتے ہیں انسان تو ذرا غور کر کہ کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا ایک گندے قطرے سے گندے اور نچسے سے پیدا کیا تو یہ اللہ پاک اپنی قدرت کو بار 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 ہم پر ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پاک جو ہے میرے بھائیوں دوسروں کو اب ہمارے یقین بنے اللہ رب العیت کی عظمت اور بڑائی کو اتنا بولے اتنا بولے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آجے عجیب عبدالوحاب صاحب رائمین میں اپنے بیان میں سو دفعہ دو سو دفعہ تین سو دفعہ ہی بات بولتے تھے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا یہ کہنا ہوگا کہ مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا اللہ پاک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں کرنے نے کسی مخلوق کے محتاج نہیں انسان نہیں انسان ہم سارے کے سارے ہم سارے کے سارے یہ ساری اللہ کی بڑائی کو بیان کر دیتے ہیں زمین اللہ نے بنائی آسمان اللہ نے بنایا اور سارا نظام اللہ نے چلایا سورج کا نظام پانی کا نظام ستاروں کا نظام یہ سارا اللہ نے چلایا یہ انسان کہتا ہے لیکن جب بات آتی ہے نا کہ روزی بھی اللہ دیتے ہیں تو وہاں تھوڑی سے اٹک جاتے ہیں وہاں کہتا ہے نی روزی تو میں کرتا ہوں نا دکان تو کرنی پڑے گی نا اللہ روزی دیتے ہیں لیکن دکان تو کرنی پڑے گی تجارت تو کرنی پڑے گی اس کے بغیر کیسے ہوگا اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہے وَفِسْسَمَا اِرِسْقَقُمُ وَمَا تُوَدُولُ کہ تمہاری روزی دکانوں میں نہیں ہے تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں ابن عباس وَدِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ سوار ہیں تو آپ علیہ السلام نوجوان لڑکے ہیں دس سال بارہ سال کی عمر ہیں اب تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی تربیت بچپن سے ہو رہی ہے تربیت فرما رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں کہ اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں نہ بتاؤں تو ضرور یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجنہو تجاہت کہ اللہ کے احکام کو تُو پورا کر لے اللہ کو ہر مسئلے میں اپنے سامنے پائے گا اور پھر سکھایا کہ اِذَا سَعَلْ تَفَسْعَلِ اللَّهُ کہ جب سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرنا آج ہم سارے یہاں اٹکے ہوئے ہیں کہ دکان کی محنت کو بڑھا دوں دو گھنٹے دکان پہ جاتا ہوں چار گھنٹے کر دوں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کر دوں ایک دکان ہے دو دکانے کر دوں اور ایک کارخانہ ہے دو کارخانے ہو جائیں زمین تھوڑی یہ زیادہ ہو جائے اس محنت میں ہم سارے کے سارے لگے ہوئے فرمایا اِذَا سَعَلْ تَفَسْعَلِ اللَّهُ جب سوال کرے اِذَا سَعَلْ تَفَسْعَلِ اللَّهُ اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگ اور پھر آگے فرمایا کہ اب اگلی بات جو ہمارے سمجھ دیں کی ہے آگے فرمایا کہ ساری دوریاں جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تمہیں کسی بات کا نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کسی بات کا نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہ چیزیں جو تمہارے مقدر میں ہیں وہ تمہیں پہنچتے رہے گی وہ روزی جو تمہارے مقدر میں تمہیں پہنچتے رہے گی وہ لباس وہ مکان وہ چیزیں جو تمہارے مقدر میں پہنچ کے رہیں گے اور ساری دنیا جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تمہیں کسی بات کا نقصان پہنچائے ساری فوجیں ساری حکومتیں اور ساری سارے لشکر جمع ہو جائیں کہ تجھے ختم کرنا چاہے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر جو چیزیں تیرے مقدر میں ہیں جو بیماریاں جو تکلیفیں جو مشکتیں اور جو مسائد تمہارے مقدر میں تمہیں پہنچ کے رہیں گے روفیعت الاقلام وجفت السحف تقدیر کے کلم تقدیر کو لکھ کر اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے اور آنکھ خوشک ہو گئے ایک آدمی کے مقدر میں روزی اللہ نے مقرر کر دی ہے اب وہ چاہے ایک نل سے لے لے یا اسی روزی میں دو نل لگا دے چار نل لگا دے پانی اتنا ہی ملے گا جتنا اوپر ٹینکی میں جتنا ٹینکی میں پانی ہے نا اس کے مقدر میں وہی پانی ملے گا چاہے نل بڑھاتا جائے آج ہمارا حال یہی ہے کہ دکانیں ہم بڑھا رہے ہیں ہم اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں اپنا سارا بڑھا رہے ہیں ہاں اگر یہ اس واسطے ہو کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے تو یہ خیر کی بات اس واسطے کی میں مال جمع کرنوں تو یہ بڑے شر کی بات آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو فوراں دنیا اور دنیا کی باتوں سے آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے ایک صحابی آئے اور آ کر اس کے یا رسول اللہ آج کی تجارت میں بڑا نفع ہوا آج کی تجارت میں بڑا نفع ہوا فرمایا کیا نفع ہوا میں خریدتا رہا بیشتا رہا خریدتا رہا بیشتا رہا تو تین سو اوخیہ چاندی نفع میں بچی تین سو اوخیہ چاندی نفع میں بچی تین سو اوخیہ چاندی نفع میں بچی آپ علیہ السلام نے دیکھا دنیا کی باتیں کر رہا ہے دنیا کی محبت کی باتیں کر رہا ہے تو فوراں آپ علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ اس سے زیادہ نفع والی بات نہ بتاؤ اس سے زیادہ نفع والی بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت نفع پلل اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے تو دنیا سے آخرت کی طرف آمال کی طرف متوجہ فرمائے ایسے ہی جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دن بھر کام کرتی تھی چکی چلاتی تھی پانی بھر کے لانا گھٹلیوں کو پیسنا یہ سارے کام آپ کے ذمہ تھے کیونکہ عطالی رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے تو تھکاوٹ ہوتی تھی تھک جاتی تھی تو عطالی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں آپ جائیں اور کچھ مانگ لیں ان سے ایک آدھا غلام مانگ لیں ایک باندھی مانگ لیں تاکہ کام میں کچھ سہولت ہو جائے تھکاوٹ کم ہوا آپ کو تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں گئی شرم کی وجہ سے نہیں مانگ سکیں اگلے دین آپ علیہ السلام تو شریف لائے اور پوچھا ہے فاطمہ کل کو آئی تھی خیر تو تھی کس لیے آئی تھی اب دو جہاں کے سردار اور سردار کی بیٹی لادلی بیٹی اور آپ علیہ السلام کو پتا بھی چلنا ہے کہ اس کو تکلیف ہے اور اس کو مشکت ہے چاہتے تو اپنے پاس سے دے دیتے ہم اپنی بیٹیوں کو بھر بھر کے دیتے ہیں سارا سامان کے اس کو تکلیف نہ ہو کپڑے دھونے کا مشین الگ دیں گے یہ الگ دیں گے وہ الگ ساری چیزیں کیوں دیں گے میری بیٹے کو تکلیف نہ ہو اور دو جہاں کے سردار اپنی بیٹی کی دنیا نہیں سوچ رہے آخرت کہ بیٹا اگر تم کہو تو غلام دے دوں بانی دے دوں یا کہو تو کچھ کلمات سکھا دوں بیٹی نہیں کس کی تھی فرمائے نہیں مجھے تو کلمات سکھا دیجئے آپ علیہ السلام نے پھر وہ تسبیحات فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیحات فاطمہ یہ سکھائی کہ جب رات کو سونے لگا تو اس کو پڑھ لیا کرو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو تھکاوٹ دور کرنے کا ایک طریقہ کیا تھا کہ مال مل جاتا یعنی غلام مل جاتا اور تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک طریقہ کیا بتایا کہ یہ ذکر کر کے سوئے گا تو یہ سارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور فرمایا کہ یہ جو عمل ہے نا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو بھی مسلمان دن بھر تھک جاتا ہے رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سوئے اللہ تھکاوٹ کو دور کر دیں تو دنیا سے عمل کی طرف جوڑا آپ علیہ السلام سوالِ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ اپنی دنیا کو دین پر قربان کر دیتے تھے جو اپنی من پسند جی چاہتی چیز تھی اس کو قربان کر دیتے تھے جب قرآن پاک کی آیت نازل کہ تم نیکی کے عالی درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی جی چاہتی چیز کو قربان نہ کر دوں تو اب صحابہ اکرام آئے ہر صحابی اپنی من پسند اور جی چاہتی چیز کو لے کر آ رہا ہے ہر صحابی ایک صحابی آئے کہ میرا کمہم اس کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کو اللہ کے لئے وقف کرتا ہوں ایک صحابی آئے مجھے میرا باغ بڑا پسند ہے اس کو اللہ کے لئے وقف کرتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کہا مجھے میری باندی مرجانہ بہت زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کے لئے آزاد کرتا ہوں اب آزاد کر دیا اللہ کا حکم پورا ہو گیا آزاد کر دیا اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور اب وہ اس سے نکاح کر سکتے تھے اب وہ اسے نکاح کر سکتے تھے لیکن اللہ کے اس حکم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا آزاد کیا پھر ایک اور غلام کو آزاد کیا اس کے ساتھ نکاح کیا کہ کہیں دوبارہ میری طبیعت اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور پھر اس کے بچے ہوئے نا تو وہ بچوں کو پیار کرتے تھے تو یہ تھے صحابہ اکرام کہ اپنی جیش چاہتی چیتوں کو اللہ کے لئے قربان کر دیں دبودہدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے بارے مختلف روایت ہے فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے باغ میں چالیس درخ تھے اور حیات و صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ تین سو درخ تھے یا ہو سکتا ہے الگ الگ باغ ہوں اور اسی کے آگے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ چھ سو درخ تھے تو آپ علیہ السلام کی مزلس میں ایک صحابہ آئے اور آ کر عرص کیا یا رسول اللہ اس کو بڑی پریشانی ہے کیا پریشانی ہے کہ جی میرے پڑوس میں ایک خجور کا درخت ہے خجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو یہ آدمی آتا ہے اور موں میں سے نکال کے لے جاتا ہے تکلیح بیان کی پڑوسی کی آپ علیہ السلام نے اس کو بلائیا اور اسے کہا کہ اگر یہ درخت مجھے دے دو تو جنت میں ایک درخت کا وعدہ ہے ٹول کیا نئی دیا دینے سے انکار کر دیا تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو آخرت کے تعلیب تھے آخرت ان کے سامنے تھی دنیا ان کے سامنے ہیچ تھی وہ بھاگے بھاگے گئے اس آدمی کے پیشے کہ بتاؤ تم کتنے میں یہ درخت دوگے سودا کرو میرے سے تو اس آدمی نے کہا اس سے ایسا سوال کرتا ہوں جو پورا نہ کر سکے اس سے ایسا سوال کرتا ہوں کہ یہ پورا نہ کر سکے اس نے کہا جو تمہارا بھاگ ہے نا چھے سو درختوں والا وہ مجھے دے تو پھر یہ ایک درخت تمہیں دوں گا کہا دیکھو اپنی بات پر پکے رہنا کہاں میں پکا ہوں اپنی بات پر کہا جاؤ وہ چھے سو درخت تمہارے ہوئے یہ ایک درخت میرا ہوا اور پتہ ہے کہ یہ درخت بھی اپنے پاس نہیں لکھنا آپ علیہ السلام کی مزلس میں پیش کرو جا کر رہاں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے کہ یہ درخت آپ کی نظر ہے آپ علیہ السلام نے بھی پوچھا اے عبودہ حدہ کتنے میں سعودہ کیا بتایا وہ جو میرا باگ تھا چھے سو درختوں کا یا تین سو درختوں کا اس کے بدلے میں میں نے سعودہ کی تو آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پھر میرا بھی وعدہ بدلہ پہلے میں نے ایک درخت کا وعدہ کیا تھا اب جنت میں تمہارے لئے چھے سو اور اس سے زیادہ اور لخوب تمہیں درخت لے گا یہ تھی صحابہ کرام کہ حضور کی محبت میں اور آخرت کے لئے اپنی دنیا کو قربان کر دیتے تھے اچھا اگلی بات کہ عبودہ حدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جب اپنے گھر پہ گئے اپنے باغ میں گئے جہاں ان کی گھر والی ام دہدہ تھی تو باغ میں داخل ہوئے ہی بہر سے آواز لگائی اے ام دہدہ آجاؤ اس جگہ کو چھوڑ دو کہ یہ انہیں اللہ کے لئے وقف کر دیا پوچھا ام دہدہ نے کہ تنہیں بھی سعودہ کیا کیا کر کے آئے ہو سارا قصہ بتایا تو وہ کیا کہتی ہیں رب حل بھئی رب حل بھئی بہترین تجارت کی تم نے ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ یہ کیا کر کے آئے پلیٹ ٹوٹ جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے وہ ساری کی ساری اپنی دنیا خرش کر دیتے تھے آخرت کے لئے تو میرے بھائیوں دفعوں کو ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا سے تھوڑا بقت نہیں کالیں اور آخرت کی تیاری میں لگیں دنیا کو دنیا دنیا کا معنی کیا ہے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ اس کا معنی کمینی کرتے تھے کہ دنیا کا معنی کمینی دنیا کا معنی گھٹیا ادنا ادنا ہم کہہ دیں ادنا اس کا معنی گھٹیا تو یہ فولہ کے وزن پر دنیا یہ گھٹیا اس کا معنی کمینی ہے جس کے پیچھے ہم سارے کے سارے لگے ہیں تو میرے بھائیوں دفعوں یہ دنیا لعنت کی بھی ہے اور جو کچھ اس میں سب لعنت شدہ ہے لیکن جو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے دین کو سیکھنے میں لگا ہوا ہے اور سکھانے میں لگا ہوا ہے اللہ پاک نے اس کو لعنت سے محفوظ کیا تو میرے بھائیوں دفعوں یہ حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ماحول اور معاشرہ تھا کہ ہر آدمی آخرت کی فکر میں لگا رہتا تھا آخرت کی تیاری میں لگا رہتا تھا اللہ کی عزمت اور بڑائی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے خوف سے وہ ڈرے ہوئے تھے اور اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر عمل کرتے تھے اللہ رب العزت میرے بھائیوں دوستو درگو اللہ پاک اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں فرمائے اللہ نے رحم کے سو حصے بنائے ایک حصے کو ساری دنیا میں تقسیم کیا اور ننان نے حصے اپنے پاس رکھے اس ایک حصے کی وجہ سے ساری دنیا کے ساری نسان اور جانور یہ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہی رحم کا ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا اس سے لوگ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور ننان نے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھی وہ کیسا غفور رحم ہو وہ کیسا معاف کرنے والا ہوگا اور اس کو قیامت کے دن اللہ پاک اس کا اظہار فرمائیں اللہ رحم والا معاملہ فرمائیں یہ لوگوں میں بیان کرنا لوگ مایوس ہیں عمل سے دور ہیں عمل سے دور ہیں تو مایوس ہی بڑھتی جا رہی ہے دماغوں سے دور ہیں ذکر سے دور ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں مایوس ہی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر یہ اللہ کی محبت کو ڈالنا کہ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں اللہ پاک بڑی محبت کرنے والے ہیں اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ کرتے کرتے آسمان تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پروہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا وَلَا عُوَالِ مجھے پروہ نہیں ہے کہ کون مجھ سے پوچھ سکتا ہے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیں یہ لوگوں کے اندر یہ لوگوں کے اندر جا کے سمجھانا اللہ معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک تو خود روضانہ سوال کرتے ہیں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں سوال کرتے ہیں حل من سائل میں کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں حل من مستغفرین ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ اس کو معاف کروں حل من مستردخین ہے کوئی روضی چاہنے والا کہ اس کو روضی دوں وہ جو روضی کے لیے ہم پریشان ہیں اللہ پاک خود پوچھتے ہیں ہے کوئی روضی چاہنے والا وہ کہتا ہم اس سے مانگو میں تمہیں دوں گا تم سارے کے سارے بھوکے ہو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلا ہوں تم سارے کے سارے ننگے ہو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہنا ہوں اور فرمایا ساری دنیا کے سارے انسان حالتہ آدم علیہ السلام سے قیمت تک کا آخر انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے اپنی اپنی زبان میں سوال کرے اللہ ہر ایک کی بات کو سمجھیں گے ہر ایک کی بات کو سمجھیں گے اور جو کچھ وہ مانتے ان کو دے دیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو ڈگو دیں سمندر میں تو اس کے ساتھ جو پانی کا قطرہ لگتا ہے یہ کمی آگئی سمندر میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اتنے خزانے اللہ کے پاس یہ لوگوں کو سمجھانا ہے سارے کے سارے سارے کے ساری امت اللہ کی طرف بھاگیں فَفِرُّوِي لَلَّهِ بھاگو دعا اللہ کی طرف اللہ تو خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو خبول کروں اللہ سے ہماری دوستی لگے اللہ سے ہمارا تعلق تعلق جڑ جائے اللہ عاجب دلوحاف صاحب فرماتے تھے کہ عاجب دلوحاف صاحب فرماتے تھے کہ اللہ سے ہماری جان پہچان ہو جائے اللہ سے ہماری جان پہچان ہو جائے تو کسی نے پوچھا یہ جان پہچان کیا ہوتی ہے میواتیوں نے پوچھا کہ یہ جان پہچان کیا ہوتی ہے کہ جب تمہارا کوئی تعلق والا کسی سے دوستی ہو اور کوئی آدمی کہے تم حل کروا دو تو تم کیا کہتے ہو کہ جی میں کروا دو ہو گیا تمہارا کام ہو گیا تو یہ تعلق ہے یہ جان پہچان ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا نا کہ کتنا لگانے کا ارادہ ہے کہ ایک لاکھ درہم لگانے کا ارادہ ہے کہ یہ مجھے دے دو جنت میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں آخرت میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اچھا وہ ایک لاکھ دینار دے دی اگر یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ تمہارے لیے جنت کا تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں یہ تعلق یہ جان پہچان کہ مالک بن دینار اللہ کی محبت اور تعلق کی وجہ سے کیا فرمانے ہیں تمہارے لیے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں پھر اللہ نے وہ سارا قصہ ہمارے سانے وہ کر کے دکھا ہے اللہ کرے ہماری یہ جان پہچان ہو جائے اس امت کی جان پہچان ہو جائے یہ امت کا ہر نوجوان بورا ضعیف بیمار یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف دولنے والے بن جائیں اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اللہ سے رونے والے بن جائیں حاج عبداللوحاب صاحب فرماتے تھے کہ ایک اس امت کی بوری عورت اس امت پہ اللہ نے بڑے فضائل فرمائے ہیں اس امت کی بوری عورت جو کسی کام کی نہیں ہے بستر پہ پڑی رہی ہے اور اپنا کوئی کام کر سکتی ہے لیکن یہ امت کی ہدایت کیلئے دعا کر سکتی ہے اپنے پڑے پڑے بستر پر دعا کریں یا اللہ امت کو ہدایت دے دیں تو اس کا بھی دعوت کے کام میں حصہ پڑے گا یہ ایسا اللہ پاک نے آسان فرما دی اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے یہ بڑی اونسی اور عالی امت ہے اس امت کے فضائل کو اللہ پاک نے پچھلی امتوں پر بیان کیا کہ ایک ایسی امت آئے گی جو نیکی کا ارادہ کرے گی خالی ابھی نیکی ہی کی نیکی کا ارادہ کرے گی اللہ اس کو ایک نیکی دے دیں گے اور جب وہ نیکی کر لے گی نیک کام کر لے گی تو اس کا ثواب دس گناہ اور دس گناہ سے بڑھاتے بڑھاتے سات سو گناہ تک بڑھا دیں گے اتنا دیں گے اللہ پاک اور اگر یہ امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے ابھی ٹھہر جاؤ ہو سکتا ہے توبہ کر لیں ابھی ٹھہر جاؤ ہو سکتا ہے توبہ کر لیں اور جب وہ توبہ کر لے گا گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا ٹھہر گیا توبہ کر لی تو اس پر اس کو نیکی ملے گی اور پھر اگر وہ گناہ کر لے گا قدانہ خاصتہ تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا یہ معاملہ فرمایا اللہ پاک یہ امت ایسی امت ہے کہ اس کے صدقات کو اللہ پاک نے دوسروں کی لئے خیر کا ذریعہ بنا دیا کہ بیمار آدمی ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں صدقہ دیتا ہوں کوئی پیسے دیتا ہے یا کوئی جانور صدقہ کرتا ہے صدقہ اچھا اس کو کھانے والا کھون ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے کہ جی بیمار آدمی ہے اس کو دوا کی ضرورت ہے اس کو جو ہے علاج کی ضرورت ہے تو اس کو دے دو تو بیمار آدمی صدقہ نکال لیں بیمار آدمی کھا لیں مسلمان صدقہ نکال لیں یہ اللہ نے رحمت کی چیز بنا دی پہلی امتوں نے ان کے صدقات کو پہاڑ پہ رکھا جاتا وہ جلا دیتی کسی اور کے کام نہیں آتا تو اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے معاملہ فرمایا یہ امت ایسی امت ہے کہ اس کا بچہ بچہ پوری کتاب کو یاد کر لے گا قرآن پاک کو پورا یاد کر لے یہ اللہ پاک نے فرمایا تو اللہ پاک نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے کس وجہ سے پیدا فرمایا ہے کہ خود بھی یہ خیر کے کام کرے گی خود بھی دین پر چلے گی اور دوسروں کو ساری امت کو اس خیر پر کھڑا کر دیں گی تو میرے بھائیوں دوسروں کو یہ دعوت کی محنت کا پہلا حصہ ہے کہ ہم ہر آدمی کو ہر آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں اللہ سے ہونا اور مخلوق سے نہ ہونا لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک کتنی بڑی ذات کتنی بڑی طاقت والے ہیں تو اللہ پاک ساری دنیا کو بنانے والے ہیں تو اللہ میرے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی اللہ ہی حل کر دیں گے میرے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی اللہ ہی حل کر دیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ یعالی مجمعین اپنے سارے مسائل کو اللہ سے حل کرواتے تھے بارش نہیں ہو رہی پانی نہیں آرہا عدمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ اکرام کو لے کے نکلے اور صلات الاسس کا پڑی قہد کا زمانہ ہے سب کو لے کے نکلے صلات الاسس کا پڑی اللہ پاک نے پانی کو برسا دیا بارش ہو رہی ہے ہو رہی ہے اب رکوانی ہے تو بھی اللہ سے دعا کہ اللہ نے بارش کو روک دی یہ تو اجتماعی مسئلہ تھا انفرادی مسئلے بھی وہ اپنے انفرادی مسئلے بھی اللہ سے حل کرواتے تھے عمل کے ذریعے سے ایک صحابی نماز پڑی اور نماز پڑھ گر غلام سے کہا جاؤ دیکھو پانی آیا ہے کی نہیں آیا یقین اللہ کی ذات حالی پر یقین کہ میرے ہی سمجھ پر اللہ پانی برسائیں گے غلام نے آکے کہا نہیں کھوڑ پانی نہیں آیا دوبارہ پڑی سہبارہ پڑی تین دفعہ پانچ دفعہ پڑی نماز اور پھر غلام سے کہا جاؤ بے کوئی پانی آیا کی نہیں آیا تو غلام نے کہا ہاں پرندے کے پر کے برابر بادل نظر آیا وہ دیکھ کیا وہ کہاں کہاں برس رہا ہے کہاں کہاں برس رہا ہے تو غلام نے آکے کہا صرف ہماری زمین میں برس رہا ہے عمل عمل کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کروا دے تو ایک آدمی اگر ایک آدمی جو ہے اپنا انفرادی مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ سے حل کرواتے تھے اجتماعی مسائل وہ بھی اللہ سے حل کرواتے تھے چھوٹے مسئلے بھی اللہ سے حل کرواتے تھے اور بڑے بڑے مسئلے بھی اللہ سے حل کرواتے تھے آگ نکلی تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دھکیل لیں ہیں اپنی چادر سے دھکیل لیں اور بند کر دیا اس کو زمین پہ زلزلہ آیا کورا مارا زمین رک گئی سارے مسئلے ہر چیز کو اللہ پاک نے ان کے تابع کر دی تو عمل بنایا تھا ایمان سب سے پہلے ایمان اللہ رب العزت کی ذات حالی پر یقین اور دوسرا کام اپنے عمل کو ایسا بنایا کہ اللہ نے ان کے مسائل کو حل کر دی اس زمانے میں لیے اگر کوئی اللہ کی یقین کو بناے اور ان عمال کو ٹھیک کر لیں ان صفات کے ساتھ کریں جو مطلوبہ صفات ہیں ان صفات کے ساتھ عمل کو کرے گا اللہ پاک عمال کے ذریعے سے مسائل حل کر دی بے شمار اب بھی اس زمانے میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرواتے ہیں جماعت تیار ہو گئی ملکوں کی جماعت ہے سفر کرنا ہے ہمارے ہاں سال سات مہینے ہیں اب سال مک کی جماعت ہے خرشے کا انتدام نہیں اب سادی کہتے ہیں مانگو اللہ سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں ایک دن دو دن دس دن مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں ایک روزہ دو روزے روزے رکھ رہے ہیں پھر آئے گئے کہتا اللہ نے انتدام کر دی تو یہ ہے عمل کے عمل سے اپنے مسائل کو حل کروانا میرے بھائی یہ امت کو سکھانا ہے کہ اچھا ہم سارے کے سارے مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں ہر ایک کل تشکیل ہو رہی تھی نا تو ساتھی ہمت نہیں کر پا رہے تھے وہ وجہ تھی اس کی وجہ کیا تھی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ میری چھٹی کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے میرے اوپر کردہ ہے میرے اوپر یہ مسائلیں یہ چیزیں ہیں تو بھائی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے یہ اسی لئے تو نکلنا ہے کہ ہم سیکھ لیں کہ اللہ کیسے ہی مسئلہ حل کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان بنانا یقین بنانا اور اپنی نماز اوپر محنت کرنا تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل کریں گے ایک صاحب آئے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ملہ یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ جی میرے بیوی بیمار ہے آپ دعا کر دیجئے حضرت نے کیا فرمایا جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ انہوں نے کہا حضرت آپ سمجھے نہیں ہے میری بیوی بیمار ہے یہ دعا کے لئے آیا ہوں میں کہا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ وہ اللہ کے بیوی کو ٹھیک کر دیں گے وہ نکلے پھر تو اللہ نے ان کے گھر والوں کو ٹھیک کر دی تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ساری عامال کے اوپر محنت کرنا اس لئے ہم نے بہوں سے یہ سنا کہ ایسی نوازیں بنانے کے لئے صفات ہونی چاہئے سب سے پہلی چیز یقین کو بدلنا یقین کو ٹھیک کرنا اور دوسری چیز حضور پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ نماز ہوگی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اب اس کے فرائع سین واجبات کو اس کو سیکھنا اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھنا اور علماء کرام کے پاس جا جا کے سیکھنا اور چوبیس گھنٹے کی زندگی کو سیکھنا خالی نماز نہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی کو سیکھنا بڑی محنت ہوئی ہے اس دین اور دین اس فقہ کو جمع کر رہے ہیں علماء کرام نے اپنا سب کچھ لگا دیا اپنا سب کچھ لگا دیا اور اس علم کو جمع کیا غالباً امام مسلم رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ تھے بحری سفر میں تھے تو سفر کے دوران جو ہے ان کے پاس انہوں نے کئی تذکرہ کر دیا ایک آدمی کے سامنے کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں تین ہزار اشرفی ہیں وہ آدمی تاک میں تھا کوئی موقع ملی یہ تھیلی میں لے لوں تو چلتے چلتے جب درمیان میں جہاز پہنچا یا جو کشتی تھی وہ پہنچی تو اس آدمی نے شور مچا دیا میری تھیلی غائب ہو گئی میری تھیلی غائب ہو گئی امام صاحب سمجھ گئی یہ تو مسئلہ خراب ہے اب تلاشی ہونے لگی تلاشی ہوتے ہوتے امام صاحب کی بھی تلاشی ہوئی تو تھیلی ان کے پاس بھی نہیں اور پھر معاملہ ختم ہو گیا منزل کو پہنچے اس آدمی نے پوچھا کہ وہ تھیلی کہاں گئی وہ تھیلی کہاں گئی تو انہوں نے آرز کیا کہ میں نے سالوں محنت کی ہے اس حدیث کو جمع کرنے پر میں نے سالوں محنت کی ہے ان حدیثوں کو جمع کرنے پر اور مجھ پر یہ تحمت لگ جائے کہ میں نے تھیلی چرائی ہے تو اس تحمت کی وجہ سے اس ساری محنت پر ہی ضائع ہو جاتی اس لیے وہ تھیلی میں نے دریا میں ڈال دی سمندر میں ڈال دی تو یہ محنت کی تھی انہوں نے ان کو جمع کرنے پر احادیث کو جمع کرنے پر پتہ نہیں کتنے دنوں تک تقرار ہوتا تھا پھر وہ ایک مسئلہ تیار ہوتا تھا بہرحال تو یہ علم اکرام کی محنت ہے تو ہم اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو علم اکرام سے پوچھیں گے اور تیسری چیز جو نماز کے اندر پیدا کرنی ہے وہ فضائل فضائل کا علم استہزار ہو فضائل کا استہزار ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا میں قیام کروں گا تو کیا ملے گا میں رکو میں جاؤں گا تو کیا ملے گا اس لئے یعنی آدمی جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب رکو میں جاتا ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو گوئی آکے اللہ کے قدموں میں پڑھ جاتا ہے یہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے یہ فضائل سامنے آئے اس استہزار کے ساتھ نماز پڑھے آدمی جب نماز میں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے اللہ بھی اس کے اس کے اوپر جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمدن عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی الرحمن ورحیم اثناء علی عبدی کے میرے بندے نے میری سنا بیان کی مالکی امی الدین مجدن عبدی کے میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کی یاکن عبد و یاکن استعید کہ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ میرے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ جس کا وہ سوال کرتا ہے پھر آخر میں بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے یعنی ہدایت مانتا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے اللہ پاک جواب دیتا ہے یہ استہزار ہو کہ میں کھڑا کہا ہوں کس کے سامنے کھڑا ہوں یہ ہو کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں فریشتہ میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کا یقین بنانا نبی کا طریقہ معلوم کرنا فضائل کا استہزار ہو اور صفت احسان ہو صفت احسان کیا کہ انت عبداللہ کاننک ترہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَ فَإِنَّهُ يَرَا کہ تو عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسا نہیں تو کم از کم ایسی تو عبادت کر لے کہ یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ دھیان ہمیں کہاں سے نصیب ہوگا یہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا سبحان اللہ الحمدللہ لَا إِلَهَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر تنہائی میں بولنا احسان الحق صاحب فرمایا کرتے تھے طلبہ جب ان سے پوچھتے تھے کہ جی ہم سبق پڑھتے ہیں سبق پڑھتے پڑھتے ذہن کہیں اور چلا جاتا کیا کریں فرمایا کہ وقت مقرر کرو جگہ مقرر کرو اور مقدار مقرر ہو اور بابودو ہو کر قبلہ رہو کر جب آپ تم ذکر کروگے تو پہلے دن نہیں دوسرے دن نہیں آئیست آئیستہ کچھ دنوں میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا جب سبحان اللہ کہو تو اس پر غور کرو کہ اللہ پاک کیسی پاک جات الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے یہ دھیان ہوگا اس دھیان کے ساتھ جب ذکر کے اندر دھیان آئے گا تو آئیستہ آئیستہ نماز میں بھی آئے گا اور آئیستہ آئیستہ باقی زندگی میں بھی آئے گا اور آئیستہ آئیستہ دکان پر بھی دھیان پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ دھیان پیدا ہو جائے گا اس لیے آتا ہے نا کہ وہ ایک چرواہہ جو ہے بکریاں چرارا تھا بکریاں چرارا ہے عبداللہ ابن عمر اور کچھ صحابہ اکرام وہ گزرے تو اس سے کہا کہ بھوک لگیے کچھ کھلا دو کچھ پلا دو تو اس نے بکری کا دودھ نکال کے پلا دیا پھر عزرہ انتہان اسے کہا کہ ایسا کرلو نا کہ ایک بکری بھی کٹ کے ہمیں کھلا دو ہم مسافر ہیں تو اس نے دیکھو ہم میرے مالک نے مجھے دودھ پلانے کی تو اجازت دی ہے بکری کاٹ کے کھلانے کی اجازت نہیں دی ہے مجھے مالک کو کیا پتا تم کہہ رہے نا اس کو بیڑی آ گیا کھا گیا تھا ایک بکری تو اب وہ کیا کہتا ہے اس کو یہ صفت احسان حاصل ہے وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کہاں چلے جائیں گے جب میں یہ جھوٹ بولوں گا تو اللہ کہاں چلے جائیں ایک صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوت بن جاؤ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنی کمائیوں کو پاکی ذا کر لو اپنی کمائیوں کو پاکی ذا کر لو آج کاروبار میں تجارت میں کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو مسئلہ علی نہیں ہوتا کامی نہیں چلتا آپ کیسے کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے اپنی چیز کا نفع گنواتے ہیں سامنے والے سے خریدتے تو عیب نکالتے ہیں یہ تو کپڑا ایسائی ہے چھوٹا ہلکا ہے چھوٹا اچھا دکھاؤ عیب نکالتے ہیں حالانکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنی چیز کی بیجا نفع نہ بتاؤ اور سامنے والے کی چیز کی بلا وجہ عیب نہ نکالو اور تولو تو جھکتہ تولو تو یہ آپ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بتائیں تو یہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا اور یہ دھیان نصیب ہوگیا تو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اللہ پاک اس دھیان کو پیدا کرتا ہے اور ایک اور چیز جو دھیان کو پیدا کرنے والی ہے جو اللہ سے ہمیں ہر وقت جوڑے رکھے گی وہ صبح شام کی موقع محل کی دعائیں ہیں آج بھی صبح اٹھتا ہے اٹھتے یہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کو یاد کیا بیت الخلا گیا تو اللہ کو یاد کیا نکلا تو اللہ کو یاد کیا اور وضو بنایا تو اللہ کو یاد کیا کپڑے پہنے تو اللہ کو یاد کیا ہر وقت اللہ ناشتہ کیا کھانا کھایا اب اللہ کو یاد کر رہا ہے کھانے کے بعد اللہ کو یاد کر رہا ہے گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ ہی تو وکلتو علی اللہ اللہ کو یاد کر رہا ہے سلام کر کے نکل رہا ہے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے اوپر چڑھائی چڑھ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے سواری پہ سوار ہو رہا ہے اب بتائیں کونسا ایسا موقع چھوڑ دیا کہ جس میں انسان اللہ سے غافل ہو جائے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جس میں انسان اللہ سے غافل ہو جائے ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے تو یہ آدمی اللہ سے جوڑ جائے گا اس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں اس پہ مہینوں سالوں محنت کرنا پڑے گی اللہ کرے مرنے سے پہلے پہلے یہ چیزہ میں نصیب ہو جائیں اب اس نماز پر اللہ پاک نفس کا مجاہدہ بھی ہو اللہ کی رضا بھی ہو نبی کا طریقہ بھی ہو اس نماز پر اللہ پاک ہمارے مسئلوں کو حل کر دیں اب بتائیں یہ نماز ایسی نمازیں گھر میں بیٹھ کے بن سکتی ہیں یہ نماز کی جو محنت ہے یہ نماز پر جو مشک ہے یہ گھر میں بیٹھے بن سکتی ہے اس کے لئے ماحول میں جانا ضروری ہے دعوت والا ماحول مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول کہ مسجد سے نکلا دعوت کے لئے فوراً مسجد میں داخل ہوا فرشتوں کے ماحول تو اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان و یقین کو بنانا اپنے عامال کو بنانا تو یہ تھی محنت صحابہ اکرام لدوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے اور حضور پاک علیہ السلام کے جو مبارک اخلاق ہیں بہترین اخلاق کہ کیا فرمائے کہ سلمن قطع اوفو امن ظلمک آتی امن حرمک احسن الامن اصا علیک کہ بہترین اخلاق کیا ہیں کہ تو اس سے تعلق کو جو جو تسے تعلق کو توڑے ہمارا بسلہ کیا ہے کہ وہ ہمارے شادی میں نہیں آیا تو ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں وہ ہمارے جنادے میں نہیں آیا تھا ہم اس کے جنادے میں نہیں جائیں تو فرمائے کہ تو اس سے تعلق کو جو جو تسے تعلق کو توڑے اوفو امن ظلمک جو تس پر زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے تیرے ساتھ جو ہے معاملہ ٹھیک نہیں کرتا اس کے ساتھ تو معافی والا معاملہ کر معاف کر دے اس کو یہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا اپنے بندوں پر رحم کرنا اللہ کے بندوں پر رحم کرنا اور آتی امن حرمک تو اس کو دے جو تجھے کچھ نہیں دیتا ایک آدمی تیرے ساتھ برا کر رہا ہے تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ تیرے ساتھ برا کر پھر بھی اس کے ساتھ تو بھلائی والا معاملہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروسیوں کے حقوق بتائے کہ جو اللہ پر و قیامت کے دن پر ایمان لگتا ہو وہ اپنے پروسی کا اکرام کرے کہ جو اللہ پر و قیامت کے دن پر ایمان لگتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے یہ ایسا معاشرہ بنا کے بتایا کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے جان دینے والا تھا یعنی جب مہمان آئے مدینہ میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں مہمان آئے باہر سے تو آپ علیہ السلام کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا معلوم دا گھر میں کچھ بھی نہیں ایک گھر میں دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں خالی ہے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہے کوئی جو ان مہمانوں کی ان مہمانی کرے تو سارے صحابہ خاموش ع بعقہ گھر خاموش عمر خاموش سارے خاموش کیوں سب کو بتائے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا ایک صحابی نے کہا اچھا میں لے جاتا ہوں ان کو اپنے گھر پہ میں ان کو اپنے گھر میں لے جاتا ہوں میں مہمانی کروں اچھا ان کو بھی نہیں پتا گھر میں کیا حال ہے گھر میں ہے نہیں ہے کیا ہے کہ میں لے جاتا ہوں لے گئے اور گھر میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے بچوں کا تھوڑا سا ہے بچوں کا تھوڑا سا ہے تو اچھا ایسا کرنا کھانا رکھ دینا مہمان کھاتے رہیں گے تم دیا بجھا دینا ہم اشارے کرتے رہیں گے کھانے کا تو مہمان نے کھانا کھا لیا بچے بھی بھوکے باپ بھی بھوکا اور بی بھی بھوکی سب بھوکے سو گئے اور یہ کسی کو کہا بھی نہیں کہ ہم نے ایسا کیا اللہ کی رضا تھی کہ کسی کو نہیں کہا کہ ہم نے یہ معاملہ کیا ہے وہ تو اللہ نے بتا دیا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَانَ کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی پانی لے کے گئے آخری وقت ہے اور پانی نضا کا وقت ہے پیاس کا عالم ہے کہ پانی پی لیجئے کہ میرے بھائی کو پلا دو کہ موت کا وقت ہے نضا کا عالم ہے پیاس ہے اور کہتا میرے بھائی کو پلا دو اس کے پاس زیادہ ہے تو کہتا میرے بھائی کو پلا دو یہ معاشرہ بنائے تھا آپ علیہ السلام کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اب تیسرے کے پاس گئے تو وہ فوت ہو گئے دوسرے کے پاس آگئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی ان کی بھی جان نکل گئی تو اپنی جان دے دیتے تھے لیکن ایک پانی پانی کو دوسروں کے لیے قربان گئے میرے بھائی یہ معاشرہ بنائے تھے حضور ابحاق علیہ السلام کہ اخلاق کی وجہ سے یہ سارا یہ مکہ کے لوگ ہیں مکہ کے جو قریش تھے مکہ کے لوگ تھے کفار تھے یہ تیرہ سال آپ علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے بہت سارے معجزات دیکھیں بہت ساری باتیں دیکھیں اور بہت سارے یعنی وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی سچا ہے لیکن ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کہ ساری خیر کی چیزیں ان کے خاندان میں ہیں یہ نبوت بھی یہ لے جائیں یہ ہمیں قبول نہیں جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے تیرہ سال کا زمانہ گزرا پھر آٹھ سال مدینہ منورہ میں آ آ کے تکلیفیں دی مکہ میں تکلیفیں دی صحابہ اکرام کو پریشان کیا ان کو مارتے تھے ان کے اوپر پتھر رکھتے تھے گالیاں دیتے تھے اتنی ساری تکلیفیں پھر مدینہ منورہ میں آ آ کے جو ہے مقابلے کیے بدر میں اہد میں خندق میں یہاں گا بھی نہیں چھوڑا آٹھ سال کا زمانہ یہ لیکن آب علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور سب سے پہلے وہ تائف کے اندر تو آپ علیہ السلام نے تائف کے اندر تو آپ علیہ السلام نے جب پتھر مارے جا رہے تھے اور لہو الہان ہو رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ اب چلتے تھے قدم اٹھاتے تھے تو پتھر پلتا تھا قدم رکھتے تھے تو پتھر پلتا تھا اتنی تکلیف موقع تھا کہ ہاتھ اٹھاتے بدعا کر دیتے لیکن پھر بھی نسبت اپنی طرف کی یا اللہ میں ہی اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں میں اپنی ہی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور پھر دعا کی ان کے لئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے یہ ہدایت یہ نہیں مانتے تو ان کی اولادوں میں کسی کو پیدا کر دے تو وہاں نسبت اپنی طرف کہ کام ابھی ودورہ ہے باقی ہے اور مکہ میں داخل ہو رہے کام ہو گیا ہے فتح ہو گئی ہے اور اللہ نے قابل دے دیا ہے اب نسبت اب اللہ کی طرف لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحَدَ وَنَسَرْ عَبْدًا وَأَنْجَدَ وَعْدًا وَحَدَوَ الْأَحْدَ وَوَحْدًا کہ تمام تعریفیں ازاد کے لئے ہے جس نے تمام لشکروں کو شکست دی اپنے بندے کی مدد کی اللہ کی طرف نسبت کر دی اب یہ داخل ہو رہے اب کفار گھورائے ہوئے ہیں کہ اب یہ قتل کریں گے اب یہ ماریں گے صحابہ کے نوجوانوں میں سے کسی نے کہہ دیا عَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَ آج تو گوشت کھاٹے جانے کا تھی تعاب علیہ السلام فورم فرم نہیں عَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَ آج تو رہن کی جانے کا تھی پھر احدان فرمایا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن جو فلان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن جو اپنا دروازہ بند کر لیں مقابلے پہ نہ آئے اس کو امن سب کو امن اور پھر یہ تھے نا بڑے سمجھدار تھے یہ انہوں نے جب پکڑ میں آگئے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ تو کریم کے بیٹے کریم کریم کے بیٹے کریم یعنی کریم آدمی جب پکڑ کرتا ہے تو ماف کر دیتا ہے تو یہ باتیں ہیں تو آپ علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا کہ آج میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا لا تصریبہ علیہ کو ملیاؤں کہ آج تم کی کوئی پکڑ نہیں سب کو ماف کر دیا اچھا اب بھی لوگ حیران ہیں کہ انہوں نے سب کو ماف کر دیا پھر رات کا وقت آیا تو صحابہ کرام قیام میں ہیں کوئی رکو میں ہیں کوئی سجدے میں ہیں اور ان لوگوں کے نام لے لے کے دعائیں کر رہی اللہ فلان کو ہدایت دے فلان کو ہدایت دے ہندہ دیکھ رہی اس منظر کو کہ یہ لوگ تو جو ہے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لئے بیشین ہیں تو ان اخلاق کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے مسلمان سارے اسلام میں داخل ہو تیرہ سال میں نہیں لائے آٹھ سال میں نہیں لائے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا بدر کے اندر جو ہے بدر کے اندر اللہ پاک نے کیسا عجیب معاملہ فرمایا کہ بدر کے اندر جب فرشتے اترے تو مسلمانوں سے زیادہ کفار نے دیکھا عدب عباس رضی اللہ عنہ یعنی فرماتے ہیں کہ مجھے مجھے اس آدمی نے نہیں پکڑا وہ تو مجھ سے بھی بڑا کوئی تھا اور لمبا تھا مجھ سے بھی زیادہ جس نے مجھے قید کیا یعنی اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لئے دکھایا ان کو کہ شاید اب یہ اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھیں اور یہ دین میں داخل ہو جائیں تو میرے بھائی جو دوستوں کو یہ حضور پاک علیہ السلام والے اخلاق ہمارے اندر ہوں گے تو یہ زیمبیا کیا یہ پورا آفریقہ کیا سارے عالم میں اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دیں ہمارے معاملات ٹھیک ہوں ہماری معاشر ٹھیک ہو ہمارے لوگوں سے لیندن ٹھیک ہو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ خود بخود دین میں داخل ہو جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ عالم اجمعین دنیا میں پھیلے اور کچھ معاملات بھی کیوں انہوں نے تو ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ خود بخود دین میں داخل ہو تو اللہ کرے یہ حضور والی زندگی حضور والی صفات صحابہ کرام والی صفات ہمارے اندر آجائے اس کی محنت ہے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اسی بات کی محنت ہے کہ کیسے ساری دنیا کے ساری انسان پورے دن پر داخل ہو جائیں ساری دنیا کے ساری انسان پورے دن میں داخل ہو جائیں میں اپنے دن پر پورا قائم ہو جاؤں اور اللہ پاک ساری عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دیں یہ غم تھا آپ علیہ السلام کا یہ فکر تھا یہ درد تھا اسی غم میں آپ علیہ السلام لوگوں کے پیچھے جاتے تھے ایک ایک قبیلے میں گئے قبیلہ کندہ قبیلہ آمیر من ساسا فلا قبیلہ فلا قبیلہ ایک ایک کی پاس جاتے تو ان کو دعوت دے دے تھے آپ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں آگے آگے چلنے دعوت دے رہے ہیں پیچھے ابو لہب اور وہ جملے کستا تھا آوازیں کستا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تو ساہر ہے ساہر ہے اس کی باتیں نہ سننا اور یہ مجنون ہے اس کی باتوں کو نہ سننا اور نعوذ باللہ یہ تو جھوٹا ہے اس کی بات کو نہ سننا لوگ کہتے تھے یہ کون ہے کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پیچھے کون ہے یہ ان کا چچا ابو لہب ہے تو وہ لوگ کہتے تھے یہ ان کا اپنا گھر کا آدمی اس کی بات کو نہیں مانتا تو ہم کیوں مانیں لیکن آپ علیہ السلام پھر بھی دعوت دیتے تھے اور اتنی دعوت دیتے تھے اتنا جاتے تھے لوگوں کے پاس کہ وہ خود کہتے تھے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں کتنا ہمارے پیچھے آئیں گے یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کتنا آپ ہمارے پیچھے پڑھیں گے کہ آپ ہم سے مایوس نہیں ہوئے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی گوائی دیں تو ہم آپ کی گوائی دے دیں گے قیامت والے دیں ایمان نہیں لائیں گے لیکن آپ علیہ السلام ان کے لئے کورتے تھے ان کے پیچھے جاتے تھے اور تکلیفوں ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے آمیر بن ساسا قبیلہ ان کو دعوت دی ان کو اس بات پر تیار کیا کہ آپ مجھے اپنے قبیلے میں لے جائیں میں دعوت دوں گا اللہ دین کو پھیلائیں گے تو اس سے جب غنیمت آئی گی تو تمہیں بھی ملے گی وہ تیار ہو گئے ٹھیک ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں آپ علیہ السلام سواری پہ سوار ہو گئے تو اس قوم کا ایک بدبخت بورا آدمی آتا ہے اور آکے کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ تم کس کو لے کے جا رہے ہیں تم نعوذ باللہ مکہ کی سب سے بری چیز کو لے کے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام اس کو برداشت کرتے ہیں اور ایک بدبخت جو ہے وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں اس سواری کو چوکا دیتے ہیں آپ علیہ السلام نیچے گر جاتے ہیں تو اس قوم کی ایک عورت جو مکہ میں بھی آئی گھی مسلمان وہ آکے کہتی ہے کہ تم ایک ایسے آدمی کو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے تم اس کے ساتھ ہی معاملہ کرتے اس کے حق میں جو آدمی کھلے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے میرے بھائی ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کہ میری امت جہانم سے بچ جائے سارے انبیاء علیہ السلام کا یہ درد و یہ فکر یہ غم رہتا تھا کہ میری امت جہانم سے بچ کر جنت میں جانے والی بچ جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو تکلیفیں پہنچیں تکلیفیں دی گئیں لیکن میری تکلیف سارے انبیاء سے سب سے زیادہ ہے پسلے انبیاء کو تو آروں سے چیرا گیا اور کنگیوں سے نوچا گیا پتہ نہیں کیسی کیسی تکلیفیں لیکن آپ علیہ السلام کی جو تکلیفیں تھی وہ ذہنی تکلیفیں تھی لوگ ایسے سوال کرتے تھے جس سے آپ کو ذہنی تکلیف ہوتی تھی وہ سوال کرتے تھے کہ آپ خیر پہ ہیں یا آپ کے باپ عبداللہ خیر پہ تھے اس کا کیا جواب ہے جواب تھا لیکن آپ علیہ السلام خاموش رہتے کہ آپ خیر پہ ہیں یا آپ کے جو دادہ عبدالمطلیف تھے جو خود بھی عبداللہ کو پوچھتے تھے تو وہ خیر پہ تھے ایسے سوال کرتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی آپ برداشت کرتے تھے ان کے لئے دعائیں کرتے تھے دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا کہ دن میں لوگوں کے پیچھے تیرنا ہے اور تیرنا کس کو کہتے ہیں کہ آدمی وقفہ کرے تو ڈوبے وقفہ کرے گا ڈوبے گا تو مسلسل لوگوں کے پیچھے جانا اور رات کو اٹھ کر دعائیں کریں یا اللہ فلان کو ہدایت دے دے فلان کو ہدایت دے دے اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ خبول کرتے ہیں بعضوں کے حق میں تو اللہ باکھ ہم کو ہدایت دے یہ غم یہ فکر یہ درد اسی درد کو لے کر صحابہ کرام سارے عالم میں پھرے آپ علیہ السلام نے بھیجا ادماز سے کہا اے معاذ یمن کی طرف بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے پتہ نہیں اگلی دفعہ ہوگے تو ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ پیچھے مل مل کے دیکھ رہے ہیں کہ اب میری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن برداشت کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کو فراق کو برداشت کر رہے ہیں کیوں کہ دین عالم میں زندہ ہو جائے دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے اے بھائی یہ دعوت والی محنت بڑی اونچی محنت ہے بڑی عالی محنت ہے سارے انبیاء علیہ السلام نے اس محنت کو کیا صحابہ اکرام نے اس محنت کو کیا میرے جیسے آدمی کمزور گناہگار سیاہکار آدمی اس محنت کو کرے یہ تو سعادت کی بات اللہ پاک کام لیتے ہیں اس سے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو قبول کروا طالب طلب ہوتی نا طلب طلب سادق تو اللہ پاک اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں جو اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے نا اللہ اور پیچھے کر دیتے ہیں جب اللہ موقع دے نا مولانا احمد صاحب انساری ہمارے تو وہ فرماتے ہیں یہ توفیق کیا ہے توفیق یہ ہے کہ جب اللہ دل میں ڈالے کہ جانا چاہیے یہی توفیق ہے نکل جانا چاہیے آدمی اس توفیق سے جب فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو پیچھے کر دے تو اللہ اس کو اور پیچھے کر دے اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد برانے ضروریات دکانیں کاروبات تجارت کو دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ عالی و اجمعین اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے تبوک کے موقع پر ساری خجیروں کو تیار خجیروں کو چھوڑ کے نکلے اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے پھر اللہ کی مدد اور نصر تو ان کے ساتھ تھی اللہ کی مدد ہوتی تھی ان کے ساتھ تو آج میرے بھائی دوسروں کو آج ہم نے دین کی محنت نہیں کی دین کو چھوڑا دین کی محنت کو چھوڑا عجب دلوحاب صاحب اس بات کو بڑی شدت سے بیان کرتے تھے کہ جتنا فساد اس زمانے میں ابھی ہے جتنا بھی فساد ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کی محنت کو نہیں کیا اگر محنت کو کرتے تو یہ فساد اتنا نہ ہوتا کم ہوتا یا نہ ہوتا تو اس پر فرماتے تھے کہ استغفار امت کو استغفار پکھڑا کرو امت کو استغفار پکھڑا کرو ہر آدمی استغفار کرے سنگلوں دفعہ کرے ہزاروں دفعہ کرے استغفار ایسی چیز ہے کہ حالات اچھے ہوں تب بھی استغفار ہے حالات خراب ہو جائیں تب بھی استغفار ہے گھر کے اندر فراوانی ہے تب بھی استغفار اور تنگی ہے تب بھی استغفار آدمی نیک کام کرے تو بھی استغفار گناہ ہو جائے تو بھی استغفار آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں ستہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائے یا اللہ میری امت ساری کی ساری ہلاک نہ ہو جائے ساری کی ساری امت میری ہلاک نہ ہو جائے تو فرمایا کہ جب تک آپ ان میں ہیں یہ امت ہلاک نہیں ہوگی اور جب تک یہ امت استغفار پر رہے گی یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی تو استغفار خود بھی کریں اور ساری امت کو استغفار پہ کھڑا کرنا ہے یہ سوچ کر کہ ہم نے اس محنت کو چھوڑا جس محنت کے ہم سارے کے سارے ذمہ دار دعوت والی محنت بڑی اونچی محنت بڑی عالی محنت اللہ پاک بڑی قدر کرتے ہیں سورہ 80 محنہ کہ اللہ پاک نے ایک نبی کو بھیجا پھر دوسرے نبی کو بھیجا پھر تیسرے نبی کو بھیجا تو لوگ ان کو مارنے کو ان کو تقلیف دینے کو پہنچے تو وہ آدمی نے کیا کہا کہ تم یہ بھیجے ہوئے اللہ کہ ان کی بات کو مان لو ان کی بات کو سن لو حالی یہ مردت کی یہ نصرت کی اس نصرت پہ اللہ پاک کو ان کی اس کوشش کو اتنا اللہ نے پسند کیا کہ اس کو قرآن میں ذکر کر دی کہ یعنی دعوت کی محنت کرنے والوں کی نصرت کی اس کو بیان کر دی حدود نے فکر کی حدود نے سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے حدود حاضری علیہ حدود نہیں ہے کہا ہے تو آ کے اس نے کیا کہا کہ آپ کی حکومت اور جو ہے وہ قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے سورج کی پوجا کر رہی ہے بیچینی لگی اور تمنا ہوئی ان کی ہدایت تھی یعنی انبیاء علیہ السلام ہری سوا کرتے ہیں کہ میری امت میری قوم جلدی سے ہدایت پہ آ جائے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے جنات علم والے جنات موجود ہیں یعنی ایک نے کہا کہ میں اس کا تحت کتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے بیٹھے اتنی دیر میں تحت لیا ہوں گا ایسے علم والے موجود اور دوسرے نے کہا کہ نہیں اتنی دیر میں کہ آپ پلک جھپکے اتنی دیر میں لیا ہوں گا تو خط کس کو دینا چاہیے تھا یہ دعوت والا خط کس کو دینا چاہیے تھا اس کو دیتے جنات کو کہ یہ جلدی سے جاتا دعوت پہنچا دیتا لیکن ہدھود کو دیا کہ یہ تین ہزار مل اورتا ہوا جائے گا اور وہاں دعوت دے گا دعوت کا خط پہنچائے گا تو یہ مشقت اور ساتھ میں اس ہدھود کی اس طلب اور فکر کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے اس کو ذریعہ بنا دیا تو اللہ پاک کی دعوت ہے ہماری ذمہ دعوت ہے ہدایت کے راستے بے شمار اللہ پاک بے شمار طریقوں سے ہدایت دے دیتے ہیں کبھی بھیڑیے کو رئیہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تم یہاں پہ ہو وہ جو ہے وہ چروہ بھاگا وہاں سے کبھی اللہ پاک دیواروں کو بھی سبب بنا دیتے ہیں کبھی بوتوں کو بھی سبب بنا دیتے ہیں بوتوں سے آواز آرہی ہے قلی قبیلت من سلیم من قلیہ تو اللہ پاک بہت اللہ پاک کو ہدایت دینے کے بے شمار راستے ہیں لیکن دعوت کا طریقہ ایک ہی ہے پر محنت ہوگی اللہ پاک ہدایت دیں گے کیسے دیں گے یہ ہمیں نہیں پتا اللہ پاک دیں گے ہدایت ہماری ذمہ محنت ہے محنت ہے کوشش ہے اللہ پاک سارے عالم کے ساری انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اپنے دین کو سیکھتے ہوئے اپنے کلمے کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے یقین کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے آمال کو ٹھیک کرتے ہوئے سارے عالم کے انسانوں کی فکر کر دیں جماعتیں ساری دنیا میں ماشاءاللہ جا رہی ہیں اللہ پاک نے حالات کو بہتر کر دیں یہ جو حالات تھے نا یہ حالات تھے اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہمارا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے وہاں کراچی کے استعمال میں مولانا حسن اللہ حق صاحب بہت سارے حضرات تشریف لے گئے تو وہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے تو علماء کرام میں سے بن نوری ٹاؤن کے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے ایک نے ان میں سے کہا کہ حضرت لوگوں کا رجوع بڑھ لائے لوگوں کا دین کی طرف رجوع بڑھ لائے تو مولانا کیا فرمایا کہ نہیں اب تو وہ وقت قریب ہے کہ علماء کرام کو کمر کس لینی چاہیے کہ اب تو قومیں اٹھ ہٹ کے آئیں گی اب تو پوری پوری قومیں اٹھ ہٹ کے آئیں گے ان کو سمال لنے کے لئے علماء کو چاہیے کہ اپنی کمر کو کس لیں اب سسری کی گنجائش نہیں ہے اب تاخل کی گنجائش نہیں تو میرے بھائی دوستو اگر کوئی ملک اٹھ کے یہاں پر زمبیا میں آ جائے کہ جی ہم تیار ہیں دین پر چلنے کے لئے کون سمال لے گا اس کو ہمارے اندر اللہ اتنی استعداد پیدا کر دیں اور یہ استعداد کیسے پیدا ہوگی یہ بار بار نکلنے سے بار بار نکلنے سے قربانی سے قربانی کر کر کے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرائیں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ انسان قربانی اللہ بغیر قربانی کے بھی ہدایت دے سکتا ہے لیکن اللہ نے جو ذابطہ رکھا کہ یہ امت قربانی پہ آئے قربانی پہ آئے گی تو فیصلے فرما دیں ہمارے رائیوینڈ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں رائیوینڈ میں بہت ساری جماعتیں آتی ہیں اس میں گنگے وحرے دیف ان لوگوں کی بھی جماعتیں یہاں پہ بھی آتی ہوں گی تو ان کا ترجمہ اشاروں سے ہوتا ہے آدمی ترجمہ نشارے کرتا ہے وہ سامنے والا دیکھتا ہے ایک آدمی ایسا آگیا جو گنگا بھی ہے بہرا بھی اندہ بھی ہے نابی نابی ہے اب اس کا ترجمہ کیسے کریں کیسے ہو اس کا ترجمہ تو جہاں آربوں کا ترجمہ اسی کے سامنے ان کا ترجمہ ہوتا ہے تو ایک آدمی اس کے بدن کے اوپر ترجمہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کبھی آنک کی طرف لے جاتا ہے کبھی دل کی طرف لے جاتا ہے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں یعنی اس کو محسوس کرواتا ہے کہ مبین کیا کہہ رہا ہے اس سے اگلی بات کہ ان کے جو ذمہ دار تھا اس سے ہم نے پوچھا کہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ مبین جب بیان کرتا ہے تو یہ جو ترجمہ کرتا ہے یہ پچاس ساٹھ فیصد کرتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور یہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس کے بدن پر وہ اس کا آدھا لگا لو آدھا کرتا ہوگا اور وہ سمجھنے والا پتا نے کتنا سمجھا لیکن جب یہ نابی نے آدمی کھر ہو کے بیان کرتا ہے وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے جو مبین نے کیا تو اس عرب دیکھ رہے تھے ان کے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک آدمی کسی کام کا نہیں ہے یعنی کوئی ادارے والا کوئی دکان والا اس کے گھر والے اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے سائی صلحیت ہے ہماری لگ جائیں گی لیکن اللہ پاک کیا اس کی ہدایت کے لیے اس کے لیے راستہ نکلے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے انتظام رکھا ہوا ایسے ہی ہمارے ہاں جو ہے علماء کرام سال لگاتے ہیں ایک مولی صاحب سال لگا رہے ہیں مفلوچ دونوں پاؤں دونوں ہاتھ مفلوچ سال لگایا سال لگانے کے بعد حضرات سے ملاقات کے لیے آئے تو حضرات نے کہا تم تو پچھلے سال بھی سال لگا رہے تھے پچھلے سال بھی تم تو سال لگا رہے تھے کہا نہیں وہ میرا بھائی تھا میرا بھائی تھا ایسا ہی تھا اس نے سال لگایا وہ فوت ہو گیا اب میں آیا ہوں سال لگانے کے لیے ویلچئر پر پورا سال ویلچئر کے ہوئے ایک آدمی معذور سال کی جماعت ابھی پیش ہوئی ہمارے تو ایک آدمی پاؤں سے معذور چلنے میں پیدل سال کی جماعت میں حضرات نے پوچھا تم چل لوگے دیکھ لو مشکل ہے تو وہ نے کہا میں دول کے بتاؤں آپ کو میں دول کے بتاؤں آپ کو ایک ساتھی پیش ہوا ہرٹ کا دل کا مریض آپریشن ہو چکا ہے بائی پاس ہو چکا ہے سال کے لیے حضرات کے سامنے آگئے یہ بات کی یہ تو اس کا بائی پاس ہو چکا ہے یہ کیسے چلے گئی ہے تو حضرات نے پوچھا بھئی چل لوگے کہا جی میں دول کے بتاؤں آپ کو میں نکل کے بتاؤں تو ایسے لوگ چلتے ہیں ان کی قربانی آئیں ان قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت دیتے تو میرے بھائی یہ قربانی کا کام ہے جو آدمی قربانی کرے گا اسی کو اللہ پاک سبب بنا دیں گے ذریعہ بنا دیں گے سارے عالم میں ہدایت کا تو اللہ پاک سے اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے آپ کو قبول کروانا اصل اللہ کے ہاں کی قبول یہ ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا قبول کروا دیا پھر اللہ پاک کام لیں گے پیسوں کی ضرورت نہیں مال کی ضرورت نہیں اسباب کی ضرورت نہیں اللہ پاک وہ خود بخود سارے انتدامت کر دیں لیکن اپنے آپ کو قبول کروانا تو صحابہ اکرام سارے کے سارے نکلے اور سارے عالم میں پھیلے اقباب نافر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ مراکش کے کنارے تک گئے سمندر میں گھوڑے ڈالے اور کہا اگر اس سے آگے مجھے پتا ہدا نا کہ اس سے آگے بھی آبادی یہ تمہیں وہاں پہ بھی جات اس وقت یہ امریکہ دریافت نہیں ہوتا نا تو صحابہ اکرام سارے عالم میں پھیلے چین کے اندر صحابہ اکرام کی قبر ملنہ ضرورمان صاحب فرماتے ہیں میں خود گیا ان قبروں کے اوپر تو کیرے جن میں گیا تو کئی دس دن کے سفر کر 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 کے اور گاڑیوں میں جہازوں میں اور ریلوں میں سفر کر کر کے وہاں پہنچا تو میرا اس سفر سے برا حال تھا اپنی یعنی جوانی کا وہ بتاتے کہ جوانی میں میں نے یہ سفر کیا تھا تو وہاں جب پہنچا تو وہاں صحابہ کی قبریں تھی تو صحابہ اکرام کس مشقت کے ساتھ وہاں چین میں پہنچے افغانستان پہنچے پاکستان وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے صحابہ اکرام تو آج میرے بھائیوں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اللہ پاک نے ڈالی ہے اگر ہم اپنا وقت نکالیں گے اور بقت دیکھیں کسی کے بعد بھی فارغ نہیں نکالنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہیں اپنے کام کاروار کو آگے کرنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہمت کریں گے اللہ پاک آسان کر دیں گے اور خدا نہ خاصتہ پیچھے کریں گے تو بہت پیچھے جا کے گریں گے تو یہ بوقع جمع ہونا جماعتیں بنا کے پھر اس کو سارے عالم میں پھیل جانا پھر وہاں سے جماعتیں نقد تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا یہ نکلنا نکلنا اور نکالنا نکلنا اور نکالنا اور اپنا دین سیکھتے ہوئے اپنا دین سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اس چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر نبی کی زندگی کو لاتے ہوئے انشاءاللہ چلتے رہیں گے اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے آخرت میں کامیاب کریں گے اس سارے عالم کے سارے انسانوں کو اللہ پاک کامیاب بھی کریں گے ہدایت بھی دیں تو اللہ ہمیں سبب بنا دے ذریعہ بنا دے حضی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں جو طلب کرے گا جو اپنا آپ کو پیش کرے گا قربانی کرے گا اللہ پاک اس کو ہدایت کا سورج بنا دیں ہدایت کا سورج بنا دیں گے یہ حضی صاحب کے الفاظ دیں تو بتائیں بھائی انشاءاللہ ہر آدمی پیش کر دیکھیں کوئی آدمی محروم نہ رہے کوئی آدمی پیچھے نہ رہے یہ ایک نیکی ایک نیکی جو ہے یہ ہمیں کل قیامت کو پتا چلی کتنی قیمتی ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں میرا باپ میری ماں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے تو یہ نیکی ہمیں بیسے ہی مل لیں تو ہم سارے کے سارے بھائی ارادہ کریں خاموشی کو توڑ دیں یہ جو خاموشی ہے نا کہ بھئی ارادے کا کہا جا رہا ہے ہم خاموش بیٹھے ہیں اس خاموشی کو توڑنا بہت ضروری ہے سارے بھائی کھڑے ہوں ہر بھائی کھڑے ہوں جس کے چار مینہ نہیں لگے وہ پہلے کھڑے ہو کے چار مینہ کا ارادہ کر لیں جس کے چار مینہ لگ چکے چلے باقی ہیں وہ چلے کا ارادہ کریں اور جن کے دوسرے ممالک میں جانے کی قوائف پورے ہیں وہ ملکوں کا ارادہ کریں تو ہر بھائی ارادہ کریں جس کا بھی چلہ لگ گیا ہے نا چلہ لگ گیا وہ بھی کھڑا ہو کے ارادہ کریں کہ اب انشاءاللہ میں اگلا چلہ لگاؤں گا عرصے کے بعد بتائیں بھائی انشاءاللہ کون کون بھائی تیار ہے اللہ کے راستے میں اپنا وقت دینے کی نہیں ہمت کریں ہمت کریں یہ خاموشی توڑنا بہت ضروری ہے حرکت میں آنا بہت ضروری ہے ہمت کریں سارے بھائی کھڑے ہو جائیں ہر بھائی ارادہ کریں دیکھیں ہر آدمی کی طرف کوئی نہ کوئی دین کا تقادہ متوجہ ہوتا ہی ہے بتائیں جی پیش کریں ماشاءاللہ ہمت کریں چار مہینے جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ چار مہینے چار مہینے نہیں لگے وہ چار مہینے کے لئے ماشاءاللہ یہ وہ مجمعہ ہیں جو ٹھہرنے والا ہے مضبوط اور قیام بھی کیا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ تو اللہ بھاک نے قبول کیا ہے اللہ بھاک نے آسان کیا تو ٹھہرے ہم تو اسی مجمعہ سے مطالبہ ہے کہ یہ قربانی میں تھوڑا سا اور بڑھائیں اپنے آپ کو کریں جی ہمت کریں فرمائیں جی سارے بھائی ارادہ کریں دیکھیں آپ ارادہ کر لیں گے جلدی جلدی کر لیں گے جلدی جلدی دعا کر لیں گے ختم کر لیں گے ایسا نہ ہو دوبارہ بات شروع کر نہیں پڑھیں کریں ہمت کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہوں یہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ ہمت کریں اگر کوئی مدرسے کے طلبہ بیٹے ہوئے ہیں ابھی تو نہیں ہیں لیکن اگر ہیں تو وہ بھی ارادہ کریں کہ چھٹیوں میں چلہ لگاؤں گا علمائی کلام بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنا وقت لگاؤں چار مہینے چالیس دن نام لکھوا دیں وائی نور محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمت کی ہے اب جتنے ارادے کریں گے ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ بتائیں جی بتائیں سارے بھائی بتائیں کوئی نہ چھوٹے ماشاءاللہ 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 کچھ اطراف سے بھی ہمارے پڑوسی ملکوں سے بھی آئے ہوئے ہیں ملاوی کے ہیں زمباوے کے ہیں وہ بھی ارادہ کریں ماشاءاللہ بھائی شیراس اور بھائی اور بتائیں اور بتائیں بھائی سارے بھائی کریں ارادہ تو سارے بھائی کر لینا بھائی کریں جی کریں ماشاءاللہ سلیمان بھائی ماشاءاللہ جی جی فرمائیے فرمائیے جو ساتھی اوقات میں چل لیں وہ بھی ارادہ کریں ملاوی سے جماعت انشاءاللہ پوری جماعت جی فرمائیے فرمائیے ہمت کریں رائیوینڈ کا اجتماع انشاءاللہ چار نومبر سے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے یہ عالمی اجتماع ہے پچھلے سال تو نہ ہو سکا مہمانوں کو نہ بلا سکے لیکن اب تو انشاءاللہ مہمان بھی آئیں گے آ رہے ہیں کافی مجمعانہ شروع ہو گیا ہے آسان ہیں ویزے کا معاملہ بھی آسان ہیں ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں تو قریب میں یہی فوری تقاضہ ہے تو اس میں بھی پیش کریں اپنے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاکستان کر دیں گے حمت کریں ارادہ کریں جن بھائیوں کے چار مینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کے ارادہ کر لیں ارادہ تو کریں اصل تو نقد ہے کہ نقد نکلنا لیکن ارادہ تو کریں کھڑے تو ہوں ایک دفعہ ایک دفعہ کھڑے تو ہو جائیں جس کے چار مینے نہیں لگے سارے بھائی کھڑے ہوں سارے بھائی لکھوائیں یہ اللہ پاکستان یہ جو موقع ہوتے ہیں اجتماعات اور زوری یہ اللہ موقع دیتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے بڑوں کی دعائیں لگتی ہیں ہمیں بڑے ہمارے ساننے ہوں اور وہ ہم سے بار 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 ہم سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ نکلیں اللہ کے راستے میں آپ حضرات نے بلایا ہے اب آپ نے بلایا ہے تو کچھ دیں تو صحیح بتایا نا کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے تو ہمارا اکرام کیا ہے ہمارے بڑے آئے ہوئے ہیں ان کا اکرام کیا ہے جماعت بنا بنا کے دیں ہر مسجد والے اپنی جماعت بنا کے دیں یہ اکرام ہے بتائیں بھی بتائیں اچھا کوئی ہیں ایسے جنہوں نے چار مینی نہیں لگے ارادہ بھی ابھی باقی ہے ارادہ تو کر لیں ارادہ تو سارے بھائی کر لیں کھڑے ہو جائیں جن بھائیوں کے چار مہینے ابھی باقی ہیں وہ سب سارے بھائی کھڑے ہو جائیں ارادہ کر لیں انشاءاللہ چار مہینے چار مہینے چار مہینے ہمت کریں ہمت کریں اچھا جن کے چلے باقی ہیں وہ سارے بھائی ارادہ کر لیں چار مہینے تو سب کے لگ گئے ہیں چلا نیل لگا چلہ باقی ایک سال دو سال سے اور ارادہ ہے تھوڑی سی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ تیاری کے بعد نکل جائیں گے وہ بھائی بتائیں کون کون انشاءاللہ قریب میں چلہ لگا لیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ تو سارے بھائی کھڑے ہونا پیش کریں نا اپنے آپ کو سارے بھائی کھڑے ہو کے پیش کریں نا سارے بھائی پیش کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمت کریں سارے بھائی اپنے آپ کو پیش کریں دن کا چلہ لگ گیا وہ بھی کھڑے ہوگے کہے گی انشاءاللہ اب جب میرا چلہ آئے گا میں چلہ لگاؤں ارادہ تو بار بار کرنا چاہیے ہر مجلس میں کرنا چاہیے اپنے مال لے کے گشت میں ہر ہفتے ارادہ کرنا چاہیے جو ہمارا ہفتہ وائی گشت ہوتا ہے نا اس میں ہر ہفتے ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہہ رہے ہیں جی ہمت کریں ہو گئے سارے بھائی کیوں جی تشکیل والے بتائیں سارے ہو گئے یا بھی باقی ہیں چاہ لیں دیئے کہہ رہے ہیں باقی ہیں تھوڑے سے کر لیں ہمت کر لیں ہاں دیئے اور کیا اعلانات انشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ تعلیم کا حلقہ لگے گا دیکھیں یہ سارے عامال میں احتمام سے شروع سے آخر تک جھوڑنا شروع میں آنا بلکہ مولانا احسان الحقصہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے آدمی باوضو ہو کر دو رکعت نماز پڑھ لیں دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ سے اپنی طلب کو ظاہر کرے یا اللہ اس عمل کا مجھے نور نصیب فرما دے تو پھر انشاءاللہ اس عمل میں بیٹھیں گے اس کا نور نصیب ہوگا پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو سارے نو سے سارے گیارہ انشاءاللہ تعلیم کے حل کے لیں سارے بھائیس کا احتمام کریں گے انشاءاللہ پھر اگلا بھی اعلان ہو جائے گا